کوئی بھی کائنات میں ایسی چیز نہیں ہے جس کی تاثیر انسان کی پیدائش میں استعمال نہ ہوئی ہو اس لیے یہ خدا کی تخلیق کا شہکار ہے کیونکہ کائنات کی تخلیق بہت عظیم اور یہ اس کا بھی شہکار اور اس پر اس سے آگے پھر مذہب کا مضمون اور خاتم النبیین کا مضمون شروع ہوتا ہے اس معاملے میں میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ انسان اپنی ذات پر بھی جتنا چاہے غور کر لے وہ کنارے پر پھرتا ہے اور وَلَا يُحِیتُنَ بِشَيْمِنِ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاعَ کا مضمون اس پر صادر ہوتا ہے جو چاہے کر لے خدا تعالیٰ کی تخلیق کے کسی ادنا سے حصے پر بھی انسان اہاتہ نہیں کر سکتا اس لیے جو سیکالوجسٹ آج کل ذہن پر غور کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اگر ذہن ایک سمندر ہو تو ہم اس کے کنارے کی حالات بھی ابھی تک معلوم نہیں کر سکے اور سب سے مشکل اپنے ذہن کو معلوم کرنا ہے نفسیاتی لحاظ سے اس کی اداؤں اور حرکتوں سے کچھ نتیجے ضرور نکالے جاتے ہیں مگر میں جو بات کر رہا ہوں وہ سائنٹیفک نویت کی تحقیق ہے کہ گہرا ذماغ اور گہرا ذماغ اس سے گہرا ذماغ ان کے آپس کے تعلقات کیا ہیں ذماغ کے کس حصے میں کیا کیا چیزیں محفوظ ہیں انسانی تخلیق کے ساتھ اور خلیوں میں اور جینز میں جو پرنس لگائے گئے ہیں ان کا ذماغ سے کوئی تعلق ہے یا نہیں اور ہے تو کیسا اور کیا دونوں اکٹھے ڈیولپ ہوئے تھے بے شمار ایسے سوالات ہیں جن کے انتعلق کوئی جواب انسان کو میرے سے بھی آتا تو ہومیپیتک میں ہم جب دماغ کی باتیں کرتے ہیں تو محض ان اثرات کی باتیں کرتے ہیں جو بیماریوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور ان کا دماغ سے تعلق ہوتا ہے اس لئے دماغ کو نظر انداز کر کے اور دماغ سے آگے ذہن کو نظر انداز کر کے یہ عادلتوں کو نظر انداز کر کے ہم صحیح علاج نہیں کر سکتے مجھے